بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے جو منفی اثرات ہیں جو منفی پہلو ہیں اس کو ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج ٹاپک ہے ہمارا تکبر اوریگنز اوریگنز اب دیکھئے یہ سارے پہلو اس کے ہم کر رہے ہیں اور اس کا بھی سماجی پہلو زیادہ تر سامنے آتا ہے نیگٹیف انداز سے دیکھی ہم یہاں سے چلنے شروع ہوئے تھے دنیا پرستی سے چلتے چلتے ہم تکبر تک آئے ہیں یہ نیگٹیف پہلو ہیں وہی برینسٹارمنگ کرتے ہیں پہلا قویسچن کہ لوگ اپنے آباؤ اجداد پر غرور کیوں کرتے ہیں کوئی ریزن کیا ہے سائکولوجیکلی آپ سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں یا اپنے لیڈرز کے لیے بڑی جناب ہم تکبر اور غرور ہم کر رہے ہوتے ہیں آبا پرستی اور خاندان پر فخر کیے جنوبی ایشیا کے اندر مسلمانوں میں یہ بہت پیدا ہوئے اور اس کی ریزن کیا آپ نے اس کے لیے چاہیں تو آپ کوئی انڈین ہسٹری کی کوئی بکہ پڑھ لیں اس سے آپ کو سامنے آ جائے گی کیا اصل ریزن کیا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ اپنا اور اپنے ہلوے خاندان کا ایک محسبہ کر لیں محسبہ کیا ہے کہ اپنا ایک سیلف اسیسمنٹ آپ خود کر لیں اور آبا پرستی سے متعلق کیا رویہ آپ کی ہاں پائے جاتے ہیں کوئی سی تین بڑی مثالیں آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی میں کہ کوئی ہے ایسا کہ آبا پرستی میں یعنی آبا پرستی کیا ہے کہ ہمارے کوئی بڑے بزرگ جو ہیں وہ بہت بڑے جناب اچھی پوزیشن پہ گزریں تو جناب اس پہ ہم فقر کر رہے ہیں امام غزالی نے تکبر اور دھوکے سے مقتلع افراد کے ایک پوری لسٹ بیان کی ہے تو آپ وہ لسٹ تلاش کریں کوئی نوٹ کرنے میری ویبسیٹ پہ بھی مل جائے گی آپ کو اور ابھی انشاءاللہ آگے ہم ایگزیمپل کے طور پہ کچھ وہ بھی ارز کر دیں گا پانچمہ سوال ہے تسکیہ نفس کے معاملے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ خود کو چھوڑ کر اس کا اطلاق دوسروں پہ کرنے میں مشروف کرتا اس میں آپ کوئی غلط رویے پہ آپ خود ایک نوٹ کریں اور یہ بتائیے کہ حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہونا چاہے یعنی کوئی بھی اگر بڑائی کی اگر بات ہو رہی تو ہم اپنی بجائے دوسرے کسی پہ انیلیزز کرتے ہیں تو ریزن کیا ہے اپنی شخصیت میں تکبر کے خاتمے کے لئے کوئی ایک پورا ایک طریقہ کار کوئی ایک پروسیجر رکھنے لئے یہ آپ خود نوٹ کر لیجئے کہ یار ان چیزوں سے میں بچ سکتا ہوں تو یہ برین سٹارمنگ آپ کے لئے اب ہم آگے چلتے ہیں تکبر کی مثالوں سے ہم سٹارٹ کر دیں کہ ہم بہت سے لوگ ہیں کہ ہم لوگ جو آلہ نسل کی اولاد میں ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری نسل سب سے آلہ سب سے بلند ہے اور دوسرے جو ہے ان کی کوئی احسیت مذہبی لوگوں میں بھی اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ ہم تو جی مفتی ہیں اور یہ تو بس گمراہ ہے یہ تو فلان کافر ہے یہ تو مرتد اس کی تو احسیت ہے کچھ آپ کو دیہاتی کلچر میں آپ کو ملی ہوں گی اگزیمپل جدی پشتی جاگیر دار ہیں تو تمہاری کیا احسیت ہے بات encounter یہ بھی آپ کو اگزیمپل ملے گی آپ کو کہ ہم تو سید ہیں جی تمہاری کیا وقات ہیں تو یہ ایک اگزیمپل ہے اس کب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کیا فرمایا ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں نصب میں تعان کرنا اور میت میں نوحہ کرنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی جو عمل ہے وہ بیان فرما دیئے ایک تو نصب نصب کا مطلب کہ ہم کس نسل سے ہیں اس پہ جناب بڑی ایک اس پہ پورا تقبر کرنا اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اس طرح یہ عرب میں یہ عامتہ کے میت میں لوگ نوحہ اس طرح کرتے تھے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ہمارے قبیلے کی وہ یا ہماری فیملی کے ایک سٹیٹس سامنے آجائے سٹیٹس کانشنس کے طور پر وہ بلکہ کئی خواتین کو بقاعدہ پیسے دیتے تھے کہ وہ آکے جا کے نوحہ وہ کریں اور روئے پیٹے آکے ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ جابر بن عطیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے غیرت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ غیرت وہ ایک جو شک کے موقع پر ہو جیسے کوئی ہم پر فراڈ کر سکتا ہے اور وہ غیرت جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ یہ کہ جو شک کے بغیر اسی طرح غرور اور تقبر بھی دو طرح کا ہے کہ ایک پسندیدہ اور دوسرا اور دوسرا نا پسندیدہ ہے پسندیدہ غرور یہ ہے کہ جو آدمی کافروں کے مقابلے میں جہاد کے موقع پر کرے اور صدقہ دیتے وقت اپنی بخوشی ادا کرے اور دوسرا نا پسندیدہ یہ ہے کہ وہ آدمی غرور کرے ظلم و تعدی میں اور فخر کرے نصب میں اس سے ایک سیناریو سامنے آ جاتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے پسندیدہ یہ ہے کہ جب جہاد میں ہم نکلتے ہیں تو اس وقت ہم پوری طاقت کو اپزور بھی کرتے ہیں اور دکھاتے دیں اگلے کو تک کہ نہیں سے آپ کی جنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو اس کے لئے تو کوئی ارجنی ہے اس طرح جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دیتے ہوئے دل کے اندر ایک بڑی خوشی آتی ہے تو یہ پسندیدہ ہے اس میں کوئی ارجنی لیکن جب ہم کسی کو حکیر سمجھتے ہیں تو ظلم اور تعدی کے ساتھ اگلے کے ساتھ ظلم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی نصب پر فخر کر رہے ہیں اب آئیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو قرآن مجید میں وہیں سے ہماری غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں سورة الحجرات کا موضوع یہی ہے تو اس کے آیت نمبر 11 کو دیکھئے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو اللذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسائن یکون خیرم منہ ولا نساؤ من نسائن عسائن یکن خیرم منہن ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بلالقاب بِعصَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُ اہلِ ایمان اسی بھائی بننے کا تقاضہ ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسری مردوں کا حکارت کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر اسی طرح خواتین بھی دوسری خواتین کا کوئی حکارت کا مزاق نہ کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں اور نہ اپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں یہ سب فسق کی باتیں ہیں اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت بڑا ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں کبھی وہ پھر اپنے لیے ایک جو بھی سزا ہونی ہے آخرت میں اس کے لیے تیار ہو جائے اور اس دنیا میں بھی ہو جاتے ہیں کہ جب آدمی ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ حکارت کے ساتھ کسی کو بھی مزاق اڑائے اور وہ کریں تو یہ ایک سب سے بڑا گناہ اور پھر برے القاب یعنی برے القاب کیا ہوں گے اگلے کا کچھ ایسا ٹائٹل بنا دینا کہ جس سے مثلاً یہ گمراہ یہ جو ہے یہ فاسق ہے یہ کافر ہے اور اس طرح کہ یہ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ بہت بڑا گناہ اور اب توبہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تو ٹھیک ہے اور نہیں اگر پھر بھی آتے تو پھر اپنی سزا کے لیے تیار ہو جائے اب اس کے لیے کچھ ایگزیمپل سے ہم غور کرتے ہیں دیکھیں جیسے تمسخر یا مزاق اڑانا جیسے ہم ایک دوسرے دوستوں سے مزاق کرتے ہیں تو اس میں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر اگلے کو برا لگے تو پھر یہ تقبر ہوتا ہے یہ ہم یاد رکھنا چاہئے یعنی ایک ویسی مزاق میں ہم اگر کر لیتے ہیں اور اگلے کو برا نہیں لگتا وہ بھی حصر ہوتا ہے تو یہ اس میں کچھ نہیں ہے لیکن اگلے کا ایسے حکارت کے ساتھ جب ہم مزاق اڑھاتے ہیں تو یہ ہے تقبر ایپ جو ہی کرنا اگلے کی برایاں وہ بتانا جس پر ہم پچھلے لیکچر میں بات چل رہے تھے تانہ زنی کرنا منفی باڈی لینگویج کر کے دکھانا یہ کس طرح کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج میں جیسے کہ یہ ارموں میں یہ تقبر کا کہ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے دھوتی کو بہت امیر ظاہر کرنے کے لئے وہ کرتے تھے کہ جناب بڑا مہنگے کپڑے کی دھوتی لے کے اور وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پیچھے لٹکتی بھی پیچھے جاری ہوتی تھی تو یہ اس طرح کے سٹائل ہمارے ہم بھی اس سٹائل کے ہوتے ہیں تنزیہ مسکرہت کرنا اگلے پہ تنزیہ اس طرح سے کہ اس کو حکیر ظاہر کرنا ناک چڑھانا موں بنانا یہ باڈی لینگویج کی کچھ مثالیں تو یہ بھی تقبر ہی کی ایک شکل ہے کسی فرد قوم برادری ذات کمبہ خاندان نسل قبیلے گروہ طبقے یا ایون قوم کے لیول پہ بھی بے عزت کرنے کا مزاق یہ سارا بھی اسی آیت سے متعلق آتا ہے یعنی کوئی بھی ایک کسی کی بھی کسی بھی قوم کے سب کے ساتھ جب ہم تقبر سے کرتے ہیں یعنی اس کو ایک زلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب تقبر یہ کی مثال تو عزت کے ساتھ مزاق میں تقبر کرنا اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے اس کے لیے تو کچھ حدیث میں بھی ہمیں ملی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ذل ازنین کا نام رکھا ذل ازنین کیا تھا کہ ایک صحابی تھے تو محبت سے ان کو مزاق سے ایسے فروایا کہ بھئے آپ تو دو کان والے ہیں یعنی کان ان کے ذرا تھوڑے بڑے تھے تو وہ بھی ہنس پڑے تو اس میں کوئی تقبر کچھ بھی نہیں تھا اس طرح ایک صحابی کو ابو حریرہ رکھا اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری بلیاں رکھیں گی تو یہ ایک محبت کے ساتھ ایک مزاق تھا اس میں ارجنی تھا اسی طرح ایک اور مصبت مثال ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑی خاتون آئی تو وہ کہنے گی یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتی انہوں نے کہا کہ جی بڑی خاتون نہیں جنت میں جاتا تو وہ گھبر آگئے کہ جی یہ کا بات ہے جی کیوں آپ فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ آپ جوان بن کے آپ جنت میں جائیں تو اس طرح کا مزاق جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل مزاق وہ کہ جس میں حکارت کے ساتھ اگلے کو بیزت کرنے کی جو طریقہ ہے وہ تقبر کی شکل بنتی ہے اس سے میں بچنا اب تحقیر امیز رویہ کی کچھ اگزیمپل ذکیل صاحب نے وہ بیان کی ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں آپ اس کے لیے خود نوٹ کر لیں مزید مثال کے طور پر محفلوں میں کسی متین شخص کا نشانہ بنا کر اس پر تانہ ذنی اور تنز کرنا یعنی اگر تو ہے نا کہ وہ سب دارے بہت سارے دوست ہیں ایک دوسرے کو ایسی جگت کے طور پر کر رہے ہیں تو وہ تو تقبر نہیں ہے لیکن ایک خاص کو ٹارگٹ کر کے اور سارے مل کے چلو ہو جائے وہ بنے گا تحقیر حکارت کے ساتھ حرکات اور سکنات کے ذریعے سے یہ اپنا باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ کہ جیسے آنکھوں سے اشارہ کرنا آنکھ مارنا نقل اتارنا تو یہ سب اس کی ایک شکل اگر اگلے کو ضلیل کرنے کی ہے تو یہ سب تقبر کی شکل بن جاتے ہیں کسی قوم یا فرد کے خلاف کوئی تحقیر آمیز کوئی ایمیل یا سیم ایس بنانا اور فورڈ کر دینا اس کو سب کو تاکہ اس کو ضلیل کیا جائے یہ آج کل ہمارے دمانے میں ہوتا ہے فیس بک میں بہت سے اگزیمپل آپ دیکھ چکے ہوں گے فہش لطیفوں کے ذریعے مزاق اڑانا اور اس میں اب اس میں اگلے کو تحقیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فہشی کی کوئی تبلیغ بھی کر رہے ہیں یہ غلط ترکت ہے جسمانی ساخت کی تحقیر کرنا کہ جیسے کالی رنگت پہ بہت ساری جگتیں آپ نے سنی ہوں گی تو اس میں کیا برہی کیا ہے یہ تو صرف یہ ہے کہ نیچرل ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیئے بندے کو اس میں کیا ہے بدصورتی پہ جناب کرنا پست قانتی یعنی بہت یہ جی چھوٹا ہے جی اس کا وہ کرنا ناک کی ساخت پہ اور کسی جسمانی معذوری پہ اس کا جگت لگانا تو یہ سب تحقیر کی ایگزیمپل اسے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں جا کے تکبر کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں حرکات اور سکنات کا ایک مزاک اڑانا جیسے چلنے اٹھنے بیٹھنے بولنے کے ایک اسمی اس طرح سے اگلے کو ضلیل کرتے ان کی بیزتی کرنا حقارت سے ان کا پیشہ جو ہے جیسے کہہ رہتے ہیں یہ ہمارے پنجاب میں بہت طرح ہے کہ وہ موچی یا اسی طرح سے اور اس طرح کہ ہم نے ان کو بیزت کے سٹائل میں کرنا شروع کیا تو یہ واقعی تکبری کی شکل ہے کہ اگر تو ان کا جسٹ عزت ان کی اتنی ہونی چاہیے جس بھی لوگ ہیں سب کی پوری عزت کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے حسب نسب پہ اور ذات پات کا تمسخور کرنا دوسری کی ذات پہ جناب ان کا مزاگ اڑھانا یہ بھی ایک تکبر کی شکل آتی پھر اس طرح لسانی زبانوں میں جناب دوسری زبانوں پہ جناب ان کو حقیر کرنا مثلا کبھی پنجابی کو پشتوں کو سندھی کو ان کی تحقیر کرنا اسی طرح اردو والوں کے لیے بھی اردو سپیکنگ بھائیوں پہ بھی لوگ ایسی حرکت کرتے تو یہ سب چیزیں مختلف علاقے میں لوگ کرتے تو اس سے بچنا چاہیے اور سب کی عزت برابر لیول پہ ہونی چاہیے مالی تفریق کی بنیاد پر جیسے غریبوں جناب ان کی عزت نہ کرنا یہ بھی کلچر ہمارے آ رہا ہے مثلا ڈرائیور کو اتنی عزت نہ دینا اس کے ساتھ نہ بیٹنا اس طرح کے ایکزیمپل ہمارے کلچر میں ابھی تک بھی موجود ہیں جنسی تفریق میں کہ جیسے خواتین مردوں کا کر لیتے ہیں اور مرد خواتین کا کر لیتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی ایک تحقیر آمیز طرح کا سٹائل بن جاتا مذہبی اختلاف پر بھی ایک تمسخر اس طرح کر لیتے ہیں کہ مثلا غیر مسلموں پہ ایسی حرکت کرنا اسی طرح غیر مسلم کے بارے میں ایسی جگتیں وہ ایجاد ہوئیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہے جائے غیر مسلم بھی ہیں تو ان کی بھی عزت اسی طرح کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ اللہ کا میسج پہنچانا ہمتا ان کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرنی برے ناموں سے رکھنا جیسے قالو لمبو موٹے اس طرح سے اگلے کو ایسا حقیر کر کے کرنا یہ اس طرح کی اگزیمپل دین کا مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کا تکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا رسولوں کا مذاق اڑانا تو یہ سب کی مثالیں آپ کو ملی ہوں گی تو اس طرح کی حرکتیں بھی کئی لوگ کرتے یہ سب چیزیں جو سیدھا میں جہنم کے رستے میں جانے والی اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مثال تکبر پہ بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا کہ ایسے ایٹیٹیوڈ پہ پوری بات ہوئی مثلا کچھ آیات آپ کے سامنے میں ارز کر دیتا ہوں بسم الرحمن الرحمن تلک دار آخرت نجعلوها للذین لا یریدون غلو فی الارد ولا فساد والعاقبت للمتقی سعادت آخرت کی تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر خاص طور پر ان کے لیے کر دی جو دنیا میں تکبر اور جا نہیں ڈھونڈتے اور نہ فساد کے خواہ اور انجام بخیر تو احتیاط کرنے والوں ہی کے لیے پھر مزید ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مُتَّقِ اللَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ مِلْعِسْنُ اور جب اس سے کہا جائے کہ خدا سے خبردار ہو جاؤ تو شیخی دامنگیر ہو کر اس کو گناہ پر آمادہ کرے یہ بلکل ایکسٹریم لیول کا تکبر یہ منکرین پہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت پہنچاتے تھے تو وہ اس کا بلکل مذاق اڑا کے اور خود جان بوجھ کے وہ گناہ کر لیتے تھے تو ہمارے ہم بھی ایسی مثالیں نے اگلے کو ایسا تمسخر کرنا اس کا مذاق ایسا اڑا دینا کہ وہ ضلیل ہو جائے ایک علت استقبار کے اصل اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم اگلے کو اپنے کو خود کم برتر فرض کر رہے ہوں اور دوسرے کو کم تر کر رہے ہوں اور اسی کا پروپیگنڈم کر رہے ہوتی اور اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ اس تقبر کو قرار دیا نفرت اور کینہ کی بھی ایک ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے ہم کوئی نفرت ہوتی ہے کوئی کینہ ہوتا کسی کا تو اس کو بھی ضلیل کرنے کے لئے ہم وہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی شکل پھر تقبر کی ہے اور حسد پہ پچھلے لیکچر میں ہماری تفصیلی بات چل رہی تھی کسرت کلام اور بینہ سوچے سمجھے بولنے کی عادت جب بن جاتی ہے تو تب بھی آجت تقبر تک آدمی آ جاتا ہے یا حسد میں یا اس نوعیت کی چیزیں پھر یہ ایک چیز ہے کہ جب ہم بولنے لگیں تو ہماری پرسنیلیٹی اچھی ہو جاتی ہے احساس کم تری کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب دوسرے لوگ اس کو ضلیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اگلا بھی تقبر کرنے لگتا ہے یہ آپ کو اگزیمپل ملیں گی سپیشلی دیہاتی کلچر میں کہ جیسے مثلا کہ کسی کو ملازم کو ایک بڑا حکیر سا کرنا تو اگلا بھی پھر ایسا ایسا اس کو بھی عادت بن جاتی اور وہ بھی ایسی حرکت ہے کہ کم تری کی وجہ سے وہ بھی آجاتے بدگمانی یہ وہی جو پچھلے لیکچر میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اگلے کے خلاف کچھ ایک ہمارے اندر کی نہ ہوتا تو ہم پھر اس کو حکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو یہ بھی تکبر کی شکل بن جاتی ہے پھر مخاطب کو محض خوش کرنے کے لئے بھی جو اگلوں کو پسند نہیں ہے جو بندہ تو اسی کے بارے میں ہم بھی مزاک کرنا شروع کر مزید ہم کرتے کہ جس سے ہمیں ایک اپنے آپ کو تحقیر آمیز رویہ سے بچنے کے لئے کچھ سجیش ہے کہ اگر آپ تکبر کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں تو جان لیجئے کہ تکبر حرام ہے اور اونٹ تو شاید سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے لیکن متقبر شخص جنت میں نہیں جائے یہ یاد رکھ اتنا بڑا گناہ ہے یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کو جیسے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس کو تکبر کو بھی اس سے بلکل قریب ہی اس لیول پر رکھ یعنی تکبر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا اور آلہ لیول پر سمجھتا اور دوسرے کو حقیر سمجھتا یہ ہے تکبر اس کو ایک صحابی نے رسول اللہ سے یہ question کیا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ اچھے کپڑے پہنوں اچھے جوتے پہنوں اچھا کوئی گھوڑا بھی ہو جائے تو کیا یہ تکبر نہیں رسول اللہ نے نے فرمایا نہیں یہ تو ایک آپ کی خوبصورتی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند دیں تکبر اس چیز کا نام ہے کہ آپ پہ جو حق بات آ جائے تب بھی آپ اسے ریجیکٹ کر دیں اور لوگوں کے معاملے میں اپنے آپ کو آلہ لیول پہ سمجھے یہ تکبر عام طور پر لوگ کمزوروں کبھی مزاق اڑاتے ہیں جیسے غربت جسمانی کمزوری یا احساس کمتری اس کے معاملے میں ہم کرتے ہیں تو پھر ہم وہی مزاق کسی صاحب حیثیت شخص کو آپ یہ کر کر دیکھیں تو آپ کو مسئبت سامنے آ جائے یعنی آپ اپنے ملازم کو اگر حقیق طریقے سے کہہ رہے آپ کوئی تنفیل نہیں ہو رہا لیکن آپ اپنے باس کو ذرا کہہ کے دیکھیں تو جتنی عزت آپ اپنے باس کی کر رہے بس ہی اپنے ملازم کی بھی کریں بولنے سے پہلے سامنے والے کی جذبات کا خیال بھی کریں کہ جنب ان کو برا لگتا ہے کہ نہیں اگر مزاق بھی کرنا کسی سے تو پہلے سوچ نہیں ان کو برا لگتا کہ نہیں اگر برا لگتا تو پھر چھپ کر جائیں یعنی اپنے جسم کو کنٹرول کر لیا دوسروں کے متعلق گفتگو کرنے میں احتیاط برتری جائے اور ان کی پردہ پوشی بھی کی جائے یعنی اگلے کی کوئی ویکنیس کچھ ان کی کمزوری کوئی برائی بھی آ جائے تو اس کو ہمیں چھپا کے رکھنا اس کا نام اس کا پورا کوئی اعلان ہم نے باہر نہیں کرنا حسد پہ ہم کنٹرول کرنا ہے اور جس پر حسد ہم کر رہے ہیں تو اس کے حق میں دعا خیر کی عادت بھی ہم ڈالنے کے کوشش کریں یعنی اگر کسی بندے سے ہمیں حسد ہو بھی رہا ہے تو تب بھی ہم اسی بھائی کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ ہی ملیں اور اسی کے لئے دعا کی اگر نفرت کینہ غصہ اور دیگر اخلاقی آفات پر نظر رکھیں تو انہیں ہم اپنی شخصیت اور نفسیات کا حصہ بننے سے روکنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم اسے کامیاب کر دیتے ہیں بچا لیتے ہیں غلطی ہو جانے کی صورت میں اس شخص سے معافی مانگی بھی جائے اگر کسی کے لئے ہم نے کوئی غلط حرکت کر بھی بیٹے اچانک کوئی جگت معاملہ برابر ہو جائے اسی طرح اپنے لئے جرمانے کا کوئی نظام بھی اکتہ کر لیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی توفہ اکتہ کرنے کہ اچھا یار اگر میرے سے یہ ارکت ہو تو ہی تو میں اگلے آپ کو اتنی اماؤنٹ کا اتنا دوں گا اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنا کنٹرول اچھا ہو جائے پھر فوراں جیسے جب کوئی ایسی مزاق اس طرح کا کہ اگلے کو حقیر کرنے کی آرہا ہوگا تو فوراں کلک اپنے اندر آ جائے گا یار اس کا نقصان بھی دینا پڑے گا تو فوراں یاد آ جائے گا تو یہ کنٹرول ہم کر سکتے اگر یہ شک ہو کہ یہ محض مزا ہے تو پھر خموشی کو جائز تو انشاءاللہ پرسنیلیٹی مری اچھی ہو جائے گی ابو یایہ بھائی اس کے لئے کچھ وہ مشورہ یہ بھی ارز کرتے ہیں کہ عذر اور اعتراف کے فرق کو محسوس کر لیں عذر عذر ہوتی ریزن کہ جناب سوری ریزن یہ ہے اور اعتراف یہ ہوتا ہے کہ جناب واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تو دونوں میں ذرا فرق کو محسوس اگر ہم کر لیں ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط حرکت کر لی تو اگلے نے کچھ کہ دیا تو ہم پھر اس کی وہ ریزن بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہم اپنی غلطی کو فاراً مان لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اکبر شاہ خان نجیب آبادی صاحب جیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ فرقہ واریت کے ذریعے نفرت کو چھوڑ کر صرف قرآن مجید اور قابل اعتماد احادیث کے مطالعہ کریں اور اسی کی دعوت آپ کام کریں تو پھر انشاءاللہ ان چیزوں سے تکبر سے اور ان سب اور بیماریوں سے ہم بچ جائیں تو اس کے لئے میں یہ سجیشن کروں گا اب قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں اور اس کی چیک لسٹ اپنے لئے بنا لیں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اور سیم بالکل اسی طرح سے جو بھی آپ کے ذہن میں آئے ویسے یہ بنا لیں اسی طرح احادیث کے آپ سٹیڈی کریں اس میں صحیح اور بخاری یہ دونوں کتابوں کی ساری احادیث وہ ہیں کہ جو ریلائیبل ان سب کو پڑھ لیں اور اس میں سے اپنی اپنی جو جو بھی جو کرنا اور جو نہیں کرنا اس کی لسٹ بنا لیں تو اسی کو آپ کر لیں تو آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپ ہو گئی اب دھوکے میں مقتلع افراد کے اقصام یہ کس نے بیان کی ابو حمد غزالی صاحب غزالی صاحب کی کتاب میں اور وہ 505 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا جو اسی کلنڈر میں 1111 تب فوت ہوئے تھے یعنی اب سے ایک ہزار تنی نو سو سال پرانی بات ہے اور غزالی صاحب سائیکولوجی کے بہت بڑے سپیشلسٹ ہیں اور آج کل بھی یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں ان کی کتاب کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ رہے ہوتا ہے انہیں پہ امیجن کریں اتنی ڈیپ سے انہوں نے ایک ایسے لوگوں کی مثالیں انہوں نے بیان کر دی ہیں تو وہی سے ہمیں انداز ہو جائے گا اس سے فائدہ میں کیا ہوگا ہم اپنا انیلیسس کر لیں گے میں تو نہیں ہوں اس میں بس یہی سوچ لیں علم کی بنیاد پر تکبر علم کی بنیاد پر بھی آتے ہیں اور دھوکے میں مبتلافرات اس طرح کے ہوتے ہیں یعنی دینی اور دنیاوی علوم کے ذریعے عالی مقام اور مرتبہ حاصل کرنا اس کے لیے بھی ہم میں تکبر آ جاتا ہے یعنی یہ تب نہیں آتا کہ جب ہم پروموشن ہو کے بلکہ ٹاپ لیول پر آ جائیں نہیں اسے پہلے بھی آ جاتا ہے پہلے بھی انسان یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو سی او ہوں ہونا چاہیے مجھے اور وہیں سے تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو بچائیں ظاہری گناہوں سے بچاؤ اور لیکن اندرونی گناہوں پر عمل کرتے ہیں کئی لوگ کہ جیسے بظاہر گناہ کے مثال کے طور پر جیسے نماز نہ پڑھنا گناہ چورا نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تکبر اس کے ساتھ ہی ہے وہ جاری ہوتا ہے اس کا غور نہیں کرتے ریا حسد اہدے اور مرتبے کی طلب خواہش ہوتی ہے کہ بہت اچھی پروموشن ہو کے میں جناب ہیڈ بن جاؤں اس کے لیے پھر اہستہ اہستہ انسان میں تکبر کی خواہش آ جاتی ہے ساتھیوں کی جانب سے تعریف کی خواہش تاکہ لوگ جناب ہمیں پروموٹ کرتے جائیں عالمی سطح پر مشہور ہونے کی خواہش یہ ہوتی ہے تو اس سے آہستہ اہستہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے تکبر کا علم بھی ایسا آ جاتا ہے کہ تکبر سے غلط فہمی کہ دین کی نصرت اور علم کے مرتبے کے لیے ہم یہ بڑے ہی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سکولر سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح آہستہ اہستہ انسان اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا اور پھر وہ تکبر آ جاتا ہے یعنی اب یہ ضروری نہیں کہ سب میں تکبر آتا ہو لیکن یہ صرف انہوں نے ایسی ایسی لوکیشنز بتائی ہیں کہ جہاں سے تکبر شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کے لیے ابھی سے احتیاط کرنے تو انشاءاللہ بچت ہو جائے عدالتی فیصلوں اور اختلافی مسائل کی بیسیں اس میں تکبر ریاہ حسد محلق محلق امراض پر غور نہیں ہم کرتے تو پھر ہوتا کیا کہ ایک دوسرے کے مناظرے میں ایک دوسرے میں ہم یہ تکبر کرنے لگتے ہیں علم کلام علم کلام یہ ایک پرانا ایک فلسفے کی بحث ہے وہ چلتی تھی کہ پھر اسی طرح مناظرہ اور اس میں پھر مخالفین کی رد میں مشغول کرنے میں اور کفر کے فتوے کے حد تک آ جاتا تھا یہ سب تکبر کی شکلیں ہوتی نہیں ان کے زمانے میں یعنی اب سے نو سو سال پرانی بات ہے اور آج کل بھی ایسا ہی ہے واضح نصیت اور دنیا کی مضمت لیکن جالی احادیث کی تبلیغ کرنا یہ ایک نیگٹیو چیز بھی لوگوں میں آتی رہے آج کل بھی آتی ہے تو بھی یہ احتیاط بھی ہمیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہم سب سٹوڈنٹس ہیں ہم سب دین کے سٹوڈنٹس ہیں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں آپ بھی ہیں اور ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری پرسنیلیٹی اچھی ہو جائے اور ہم جنت میں کالیفائے ہو جائیں بس یہ مقصد ہونا چاہیے عبادات کے لیے کچھ مثالیں غزالی صاحب نے بیان کی کہ آلہ نمازیں پھر چھینٹوں کے کپڑوں کا اس کو بچانا اور اس سب کی کرتے ہیں لیکن حرام مال کھا لیتے ہیں انہوں نے اپنے دمانے کی مثالیں انہوں نے بیان کیا کسی کے نام پہ نہیں انہوں نے کی بلکہ اس طرح کی مثالیں جو انہوں نے دیکھیں اپنے کیریئر میں تو وہ آئیں سامنے روزہ میں بہت غلو کرنا لیکن صدقی بد بھی کر لینا مال کی بنیاد پر بھی تکبر ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ آ جائے پروموشن ہو جائے زیادہ بڑا فانڈ آ جائے ہمارے ہاتھ میں تاکہ ہم آ جائیں اور پھر اہلِ تصوف میں سے بھی دھوکے میں مبتلاف رات غزالی صاحب نے بیان کی اور خاص طور پر یہ وہی ہے کہ جیسے پچھلے لیکچر میں ہماری بات چل رہی تھی کہ جالی آدیس کا جو فتنہ وہ اسی طرح آیا تھا یہ دیکھیں اس طرح کی ایک ایگزیمپل پھر مزید انہوں نے سیچویشنز وہ بیان کی کہ جیسے مسجد مدرسے خانکائیں پانی کے کوئیں ان کی تعمیر کرنا لیکن اس کے لئے حرام طریقے سے کمانا اور استعمال کرنا یہ ہوتے ہوئے کیس انہوں نے دیکھے مساجد میں ذرہ کسی خرچ کر کے اس میں ٹائلیں لگواتے ہیں اور ایک نقش و نگار بنواتے ہیں لیکن غرباء کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ بھی تو دھوکے کی ایک مثال ہے یہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں تو ہم بہت بڑے پیسے لگا دیتے ہیں لیکن وہ امام صاحب اور قاری صاحب ان کی سیلری بہت چھوٹی ہوتی حالکہ اصل انسان پہ زیادہ پیسے ہی لگانے چاہیے غرباء پہ خرچ مگر اس میں پھر ڈھنڈورہ وہ بھی ہم کر دیتے ہیں ایک پورا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو کتنا لوگوں کے مدد کر رہے ہیں یہ کوئی مدد نہیں ہوتی بلکہ ہم لوگ ایک دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کرپشن مثلا کر لینا لیکن پھر جا کے کچھ عبادت کر لینا عمرہ کر لینا اور مدارس میں کوئی رقم لگا دینا لیکن حرام طریقے سے ہم نے پیسے لیے تھے تو یہ سلسلہ ہمارے ہاں بھی جاری ہے جو غدالی صاحب کے تمانے میں بھی تھا اہل تصوف میں پھر انہوں نے مثالیں دیں کہ شکل و شباحت الفاظ عذاب رسوم اسطلاحات اس طرح کے بنا لیں کہ ہم آدمی کو سمجھنا ہے مال و دولت کھانا شادی اور لباس سے دوری مکر تکبر کی مثالیں انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھ لیں انہوں نے یہ خود صوفی سکولر تھے غزالی انہوں نے بیان کی تذکیہ نفس اور باطن کی صفائی پر عمل لیکن جو اہم شریعت کے حکمات ہے حج ہے اس کو نظر انداز کرنا تو یہ انہوں نے پوری اپنی کتاب آیا انہوں نے بیان کی تو خود نوٹ کر سکتے کہ آج کل ہمیں بھی ایسی مثالیں ملیں گی ہمیں اس سے بچنا اگلے کے نہیں اگلے میں اگر وہ بھی رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے بس اتنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عبداللہ بن مسعود رضی 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 اور جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار بھی کر دیں یہ ہوتی ہے تکبر یہ صحیح مسلم کی حدیث تو تکبر کا اصل یہ دیفنیشن انتہا پسندی سے ہمیں دور ہونی چاہیے انتہا پسندی یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ عبادت اتنی کر لینا کہ جناب پھر ہم اور ذمہ داریاں پوری نہ کریں تبلیغ اتنی کر لینا کہ سارا ٹائم اس میں لگنا اور فیملی کے خدمت نہ کر سکیں حالہ عہدوں پر افراد اور چھوٹے ملازمین کے ساتھ رویہ یہ ہمارا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ ہم سے جو نیچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بڑا حقیر سے سٹائل میں ملتے ہیں اور اپنے باس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اس سے بچنا ہے ہمیں سب کو برابر لیول پر رکھنا ہے ریسٹورنٹ میں اخراجات اور وہ ہم بہت کرتے لیکن ویٹرز پہ ہم ٹپ بھی نہیں دیتے یا ویٹرز کی ان بچانوں کی سیلری بھی بہت کم ہوتی یہ دیکھئے کہ یہ اس طرح کی اب دیکھئے کہ ہمارے یہاں اس طرح دھوکے میں مبتلا ہو جاتے اس سے ہمیں بچنا چاہیئے بس یہ وہ چیز ہے تو جناب یہ ہماری دسکشن ہوئی یہ وہی جو ہم نے شروع سے ہی کی ہوئی کہ جنت اور جہنم میں جانے کے رستے کہ کیا کریں تو جنت میں جا سکتے ہیں یہ کریں تو یہ ہم جہنم میں جا سکتے ہیں تو جو بھی شوق ہے اس کو سلح کر لیں جو بھی کوسٹن ہے پلیز بلا تکلوف ایمیل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا دشاہ لائکھلا nope خیر پکھarım intervals پڑھنی سکتے ہیں موسیقی